اسلام علیکم دوستو آج ہم جو میدے کے پیشنٹ ہیں میدے کے مریض ہیں جو سٹومچ کے پیشنٹ جتنے بھی لوگ میدے کے امراض سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ان کے لئے سستہ ترین اسان ترین گریلو ٹوٹ کا گریلو علاج ہم لے کر آئے ہیں جی ہاں بالکل یہ سونف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میتی دانا اور اس کے ساتھ کلونجی بہت اسان طریقہ بہت سستہ والا علاج ہے پچاس سوپے کی یہ چیزیں آپ منگوا کر اس پچاس سوپے میں انشاءاللہ آپ کا مکمل علاج میدے کے جو جتنے امراض ہیں سوزش جلن گیس تضابیت میدے کی جتنی بھی تکالیف ہیں ان سب کا یہ علاج بہت ہی اسی علاج آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں صرف میتی دانا جو ہے اس کو آپ نے اس طرح دلدلہ سا پیسنا ہے میتی دانا کو باقی دوسری چیزوں کو آپ نے پیسنا بالکل نہیں ہے تو چلیے شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے آپ نے ایک کپ آپ نے لینا ہے پانی تازہ پانی لینا ہے رات سے آپ نے لینا ہے دو ٹی سپون آپ نے جو فینل سیڈ یعنی جو سونفے آپ نے اس کے ڈالنا ہے اور جو کلونجی آپ نے اس کا آف ٹی سپون آدھی چائی کی چمچ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے اور ان کو چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تو دوستو یہ علاج آپ خود بھی کریں اگر آپ کو میدے کا مسئلہ اور دوسرے ہمارے بزرگ بھائی بینج جتنے بھی اس میدے کے امراض میں مطلع ہے تو یہ علاج اس کو بتا دیجئے گا اس کو ہم نے پوری رات کے لیے رکھ دینا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے اس میں ملا لیے آپ نے باہر کمرے میں رکھ لینا ہے ڈکے رکھ لینا ہے اور یہ دیکھئے صبح اس کی یہ کنڈیشن ہوگی یہ جو اس کا جو آرک ہے یہ پانی میں آگیا ہے جو کلونجی اور سونف ہمارا اس کا آرک اس میں آگیا ہے اب ہم اس میں جو تیسری چیزیں جو میتی دانا ہے وہ ہم نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دلڑا دلڑا سامنے یہ پیس لیا ہے تو ایک چائے والی چمچ ایک ٹیسپون ہم نے یہ میتی دانے کا پورٹر شامل کر لیا ہے اس کو بھی چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے اور مزید اس کو دس منٹ کے لیے ہم بریس دیں گے دس منٹ کے لیے ہم اسے رکھ لیں گے سائٹ پر اگر سر دیئے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو نیم گرم کر لینا ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے دس منٹ آپ نے اس کو مزید رکھ لینا ہے دس منٹ کے بعد آپ نے اس کو ضرور چان لینا ہے یہ جو جتنے بھی سیرز بیج وغیرہ آپ نے اسے نکال لینا ہے ریموو کرنا ہے اس کو پینک دینا ہے اور خالص ارک جو ڈرنک ہے ہمارا جو میدے کے جتنے بھی امراض ہے میدے کی جلن سوزش اور میدے کی جتنے بھی تکالیف انشاءاللہ یہ اب صبح آپ نے خالی میدہ نار مو خالی پیٹ آپ نے اسے پی لینا ہے ایک ہفتے تک انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ جو ہمارا چینل ہے اس کا نام چینج ہو جکا ہے پشار فوڈ نیٹ ورک تو یہ ضرور زیادہ رکھی گیا شکریہ